السلام علیکم یور امید کتا ہوں دیکھیں میں تمام دوست ٹک ٹاک ہوں کے خیر خریش ہوں کے ڈیر ویور اے آر وائی ڈیجیٹل پر پروگرام کرنے والی مارننگ شو کرنے والی ندہ یاسر کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے جو مارننگ شو کرتی ہیں ڈیفرینٹ قسم کے گیسٹ بلاتی ہیں ان کے ساتھ جو انہیں شو کرتی ہیں سوشل میڈیا پر جتنی بھی لوگ فیمس ہوتے ہیں نیو نیو فیمس ہوتے ہیں جن کی ویڈیو ویرال ہوتی ہیں زیادہ تر ان کو بلاتی ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں خود ہوئے ان کے ذریعے اپنا چینل بھی پرموٹ کرتے ہیں ڈیفرینٹ ٹریکٹ سٹار کو بلاتی ہیں ادھا کران کو بلاتی ہیں جتنے بھی یعنی کہ فیمس لوگ ہیں انڈرٹینمنٹ کے لیے ٹک ٹاک اور بغیرہ ان کو بلاتی ہیں یعنی کہ ان کے لیے مارننگ شو کرتی ہیں اور اے ار وائی ڈیجیٹل پر یہ شو جو ہے نا یہ ریلیس کرتی ہیں تو دیر بین اس نے ایسا کیا کیا ہے ایسی کونسا شو کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ٹوٹر پر سوشل میڈیا کے پر فارم پر یہ نارے لگائیں ہیں کہ اے ار وائی کی جو ڈیجیٹل نیدہ یاسن ہے یہ مارننگ شو بند کریں اس نے پوری ملک میں جو ہے نا فہاشی پہ لائی ہوئی ہیں یعنی کہ لوگ اس طرح کی طرح درہ کے میسج کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے کے فہاشی کلچر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس شو میں مگر حکومت اقدار کی لڑائی میں مصروف ہیں وہ پیمرہ ہموش ہے تماشا بنا ہوا ہے یعنی کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کسی بھی ناشنے والے یا ناشنے والے کو اٹھاتا ہے اور اسے پرموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیا اسلامی ملک کے میڈیا کا بس یہی قوم ہے یا یہ کہتے ہیں کسی بھی ملک کا میڈیا ملک کے کلچر مذہب اور رہیات کو فروغ دینے کا سب سے محصر ذریعہ ہوتا ہے تو دیر فرن اس طرح کی دیفرنٹ قسم کی جو سوشیل میڈیا پر جو نا میسجیز ہیں ٹویٹر پر پورے ٹرینڈ بن چکا ہے کہ نیدہ یاسر کے شوک کو بند کیا جائے تو دیر فرن وہ یہ کہتے ہیں وہاں کہ جب بھی کوئی اسلامی نات پڑتا ہے یا جتنے بھی اور یعنی کہ ہمارے لوگ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں پرموٹ کیا جا رہا صرف اور صرف ان لوگوں کو یوں پرموٹ کیا جا رہا ہے یا جو ڈانس میں جائے نا وائرل ہوتے ہیں جنہوں نے پچیس پچیس سال محنت کی ہیں پاکستان کے لئے کچھ بہت کچھ کیا ہے لیکن یہ اس کو اپنے شو پہ نہیں لے کیا ہے ایک لڑکی جو کہ صرف اور صرف ایک دن میں یعنی کہ چار گھنٹے میں فیمس ہوئی ہیں جس نے لاکھوں کروڑوں فالور لی ہیں اس کو اس نے شو میں بلایا ہے اس لڑکی کو اور وائرل کروایا ہے پرموٹ کروایا ہے جس کے ذریعے اپنا جو پروگرام میں وہ وائرل کرواتی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی اس شو پہ بلانا چاہیے ان کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے لیکن وہ یہ اس شو میں ان کو پرموٹ نہیں کری صرف اور صرف جو ہمارے مذہب کے حلاف ہیں یعنی کہ ڈانس ہو گیا ہے اس کے علاوہ سانگ وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ بلاتی ہے تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ابھی پورے ٹرینڈ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نیدہ شو سٹاپ نیدہ ناصر کمارنگ شو سٹاپ کیا جائے یعنی کہ سوشل میڈیا گورنمنٹ پاکستان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شو جائے نا آف کرایا جائے کیونکہ اس سے جائے نا ہمارے انہیں کی جتنے بھی عوام ہیں وہ زلیل ہو رہی ہے اور میڈیا پر جائے نا فہاشی کا کلچر پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کے شو میں تو اس شو کو بند کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے کیا نیدہ یاسر جائے نا اس کو لوگوں کو کیا جواب دیتی حکومت کو کیا جواب دیتی اس ویڈو کے سے جازہ چاہوں گا نیکس میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک لئے